اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی یہ سچ ہے کہ انسان کو ٹکنالوجی نے بہت عد تک ایڈوانس اور سمارٹ بنا دیا ہے مگر اسی کی وجہ سے ہم دماغی طور پر بھی قید ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ہر طرح کی انفرومیشن کے لیے اسی کے مطاج ہیں ہم صرف اسی کو سچ مانتے ہیں اور اسی پر یقین کرتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ میڈیا کی صورت میں ہو ٹی وی پرنڈ میڈیا یا پھر سوچل میڈیا اور یہی ایس ٹکنالوجی کا سیاہ بیلو اگر ہم صرف فلم انڈسٹری کی بات کریں تو ہمارے ہاں آج کل ہر بچہ ہالی ووڈ کا دیوانہ ہے خاص طور پر سپر ہیروز یا فکشن فلمز کا اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ انڈسٹری ایک شیطانی گروہ یعنی علومیناتی کے کنٹرول میں ہے جو دنیا کے تمام مذہب خاص طور پر اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی تفضیل کرنے کے لیے اور مسلمان نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے اسے جب چاہے اور جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں اور یہی فلمز ہماری نوجوان نسل کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے انہیں نہ صرف حقیقی دنیا سے دور لے جا رہی ہیں بلکہ انہیں گمراہ کر کے اپنی شیطانی تعلیم دے رہی ہیں آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ کسی ایک بھی شخص کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کل وہ شادی کے بعد ایک پورے خاندان کا حکمران ہوگا اور اس پر بھی وہی سوچ مسلط کرے گا جو اس کی اپنی ہوگی ویسے تو ان موویز کی فریص بہت طویل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم تین ایسی مشہور زمانہ فلمز کا ذکر کریں گے جو اسلام مخالف تعلیمات اور شیطانی مائنڈ پروگرامنگ پر بنائی گئی ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ موویز دیکھنی چاہیے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نیکس ٹائم کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو اسے خود سے سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے نہ کہ آپ بھی اسے عام لوگوں کی طرح دیکھیں نمبر ون اونجر سیریز کی ایک بہت ہی مشہور فلم جو حالی میں ریلیز ہوئی جسے پوری دنیا میں پسند کیا گیا اور اس نے پوری دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا یہ مارول انٹرٹیمنٹ سٹوڈیوز کی کومک بک سیریز کا حصہ ہے جو فکشنل سوپر ہیروز کی کہانیوں پر مشتمل ایک فلم سیریز کا نام ہے انہیں تمام فلمز کا سیکویل بنائے گیا دوزار اٹھارہ میں جب اونجرز انفینیڈی وار کو ریلیز کیا گیا اب تک جسے آپ صرف میز انٹرٹیمنٹ سمجھ رہے تھے وہ کس قدر پاورفل مائنڈ پروگرامنگ پر مشتمل ہے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر اندازہ ہو جائے گا سوپر ہیروز کو دکھائے جائے چونکہ انسان فطری طور پر لالچی ہے وہ طاقت چاہتا ہے شورت چاہتا ہے اور پوری دنیا پر کنٹرول چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے جھکیں اسی چیز کو بنیاد بنا کر اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھ کر اس طرح کی موویز بنائی جاتی ہیں کیونکہ لوگ جب اپنے سوپر ہیروز کو یہ سب کرتا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں 31 اگرس 2009 کو مارول انٹرٹیمنٹ سٹوڈیوز کو ڈیزنی نے خرید لیا جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ الومیناتی کمپنی ہے اور اپنے پورے نیٹ وک سمیت لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہی ہے ڈیزنی کے بہت سے چینل بھی ہیں مثلاً ای ایس پی این ڈیزنی ٹیلی ویزن چینل گروپ اور ڈیزنی ریڈیو بروڈ کافٹ وغیرہ اس مووی کے اندر بہت کچھ غلط ہے لیکن ہم شروعات کریں گے اس کے کریکٹر سے یعنی اس میں جو سپر ہیروف دکھائے جاتے ہیں ان کا کونسپٹ آیا کہاں سے ہے دراصل ان کا کونسپٹ لیا گیا ہے گریگ میتھولوجی سے یعنی یونانی فلسفے سے اور ایجپٹ میتھولوجی سے کیونکہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ اس دنیا پر کئی طرح کے خدا موجود تھے جنہوں نے اس دنیا پر راج کیا ان میں سے ہر خدا کی الگ الگ خاصیت تھی مفلن گوڈ آف تھنڈر گوڈ آف ڈیتھ اور گوڈ آف ڈیفٹرکشن مگرہ انہی میں سے خدا کا ذکر جو میں گریگ میتھولوجی میں ملتا ہے وہ ہے تھور جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا موجود ہے اور وہ آسمانی بجلی کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح کے باقی کریکٹرز بھی اس فلم میں دکھائے گئے ہیں اور کتنی آسانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ خدا واحد لا شریک ہے اور وہ اکیلہ ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے لیکن ان موویز کے اندر نہ صرف ملٹیپل خدا دکھائے گئے ہیں اور بلکہ ناؤس بلہ انسانوں کو خدا بنا کر دکھائے گئے ہیں تاکہ لوگ خدا کے وجود سے انکاری ہو جائیں اور ان انسانوں کو ہی خدا سمجھنے لگیں جن کے پاس انسانیت کو بچانے کی طاقت مجود ہے اس طرح کی فلمز کے اندر خدا کا کونسپٹ اور اس نام کا استعمال ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو حقیقی خدا کا تصور ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے جبکہ ان موویز میں صرف ایک خدا نہیں بلکہ بہت سے خدا بنا کر دکھائے جا رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے کافر قوموں کا عقیدہ تھا ان موویز نے ان کے دماغ پر اس قطر اثر کر دیا ہے اور لوگوں نے ان خیالی کرداروں کو اپنا ہیرو تصور کر لیا ہے لوگوں کو حقیقی دنیا سے ہٹا کر فکشنل دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے اور آج شاید ان موویز کی شوقین افراد کو یہ تو پتا ہو کہ ان کے سپر ہیروز کی پاورز کیا ہیں مگر ان کو اپنے اسلامی تاریخ کے ہیروز کے بارے میں کچھ نہیں بتا ہوگا جیسا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی اور محمد بن قاسم وغیرہ اس مووی کے اندر جس ویلن کو دکھایا گیا ہے اس کا نام ہے تھینوس جو کہ دنیا کی اس سیکرٹ سوسائیٹی کو پریزینٹ کر رہا ہے جس کے بعد دنیا کے تمام وسائل اور کنٹرول موجود ہے یعنی کے الومیناتی اور فری میسنز اور اس میں بھی اسی ایجنڈا کو پرموٹ کیا گیا ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں یعنی کے ڈی پاپولیشن ایجنڈا اور انڈریکٹلی لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی ہے کہ ہمیں دنیا کی عبادی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس ایجنڈا پر وہ پہلے ہی ایک پروجیکٹ جس کا نام ایجنڈا ٹوانٹی ون ہے ڈی پاپولیشن کے لئے کام کر رہے ہیں دنیا کے امیر اور باغ سر ترین افراد مثلاً بل گیٹس اس ایجنڈا میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور دنیا کے غریب ممالک کو مفت ویکسینیشن کے نام پر ایسے کیمیکل سپلائے کر رہے ہیں جس سے ان کی اگلی نسل بچہ پیدا نہ کر سکے اور دنیا کی عبادی کو تین عرب سے ایک عرب تک لے جائے اسی لئے اس ایجنڈا کو انکونچسلی لوگوں کے مائنڈ میں ڈالنے کے لئے جان بوجھ کر دکھایا گیا تاکہ کل کو جب یہ پریکٹیکلی طور پر ایسا کرنے لگیں تو لوگوں کو یہ عام سی بات محسوس ہو اور لوگوں کا قتل عام کرنے لگیں یہ کہہ کر کہ اس دنیا کو فٹیبل ہونے کی ضرورت ہے اور یہاں صرف گنے چنے لوگ ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے وسائل محدود ہیں تو لوگ اس پر کوئی سوال نہ کریں اور اسی طرح ون ورڈ آرڈر کا ایجنڈا مکامہ لوگا اور گنے چنے لوگوں پر حکمرانی کر کے اپنی نئی حکومت نافذ کی جائے گی اس کے علاوہ مارویل سیریز کی تمام موویز کے اندر ایلینز کو حقیقی بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ کائنات کے کسی اور کونے میں انسانوں جیسی کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے جو انسانوں سے زیادہ طاقتور اور سمجھدار ہے جبکہ ہمیں واضح طور پر قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور بار بار ایلینز کا کونسیپٹ اس لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ اس کا کردار نیو وارڈ آرڈر میں بہت زیادہ ہے اور آخری وقتوں میں فیک ایلینز اٹیک کروا کر پوری دنیا پر ون وارڈ آرڈر لانے کی کوشش کی جائے گی لہٰذا لوگوں کے سب کونشیس مائنڈ میں ایلینز کا کونسیپٹ ان موویز کے ذریعے بٹھایا جا رہا ہے جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں تاکہ دنیا کی تمام حکومتیں اس اٹیک سے ڈر کر ان کے ماتحت ہو جائیں اور یہ پوری دنیا پر ون وارڈ آرڈر قائم کر سکیں اس کے علاوہ ان موویز کے اندر جادو کو ایک ٹیلنٹ یا آرڈ کے طور پر پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی کالے جادو کو اور جادو کے بارے میں اسلام میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو اسے سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے وہ نہ صرف گناہ گار ہوتا ہے بلکہ سیدھا دین اسلام سے خارج ہوتا ہے لیکن اس مووی کے اندر ڈاکٹر سٹرینج کو دیکھ لیں جو کہ ایک جادو گھر ہے اور اسی کے ذریعے جادو کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جسے دیکھ کر اس کے چانے والے بھی ویسا بننے کی کوشش کریں گے اور جادو کو ایک فیشن کے طور پر اپنائیں گے یہی نہیں بلکہ آج کل کے ٹیلنٹ شوز میں جادو کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی آرڈ یا ٹیلنٹ ہے لیکن در حقیقت یہ شیطانی جنات سے مدد لے کر لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں جادو کے اندر خدا کو چھوڑ کر ان جنات سے مدد مانگی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اسے سیکھنے والا بھی لیکن ان موویز کے ذریعے آپ کے دماغ میں جادو کے کونسپٹ کو اس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی عام سی بات ہے تاکہ آپ بھی اسے اپنی اصلی زندگی میں اپنانے لگیں اور دین اسلام سے دور ہو کر کافر ہو جائیں بات صرف اس مووی کے اندر ڈاکٹر فٹرین تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پر پوری سیریز موجود ہے اس کے علاوہ اسی مووی میں ایک سین کے دوران جب تین آف ان تمام موویز کے سپر ایرو سے لڑنے کے لیے ایک پلینٹ ٹائٹن پر موجود ہوتا ہے وہاں آپ اس کے بیک گراؤنڈ پر لکھا ہوا اللہ اور محمد کا نام لائنز کی صورت میں بڑھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میں سے تفاق ہو لیکن مجھے دیکھنے میں ایسا لگا لہٰذا میں نے آپ سے شیئر کر دیا مارویل کی تمام موویز ایک پاور فول مائنڈ پرگرامنگ پر مجتمع ہوتی ہیں جس کا مقصد آپ کو حقیقی دنیا سے دور کر کے گمراہی کی طرف لے جانا ہے ویل آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر ٹو ٹی میکرکس دی میکرکس ایک بہت ہی مشہور زمانہ فلم ہے جسے نائنٹی نائنٹی سکس میں ریلیس کیا گیا اور آپ میں سے تقریباً ہر دوسرے سیکس نے اسے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں دو سیکویل پر ریلیس کیا گئے آپ نے یقیناً اس مووی کو دیکھا ہوگا لیکن اس نظر سے نہیں جس سے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور اس کی سچائی جان کر آپ یقیناً حران رہ جائیں گے کیونکہ یہ مووی کمپیوٹر پروگرامنگ کی دنیا پر نہیں بلکہ روحانیت پر مبنی ہے اور کمپیوٹر پروگرام کی آر لے کر روحانی دنیا کا مزاق اڑایا گیا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ اس کے اندر اس کمپیوٹر پروگرام کے مالک یعنی خدا اور اس کی بیوی کو بھی دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بدکار شخص یعنی ڈرگ ڈیلر اور حوص پرف شخص کو اس روحانی دنیا کا مسیحہ بنا کر دکھایا گیا ہے جو دنیا کے تمام بڑے بڑے ریلیجن کے مطابق حضرتیسہ علیہ السلام ہوں گے جو مسیحہ بن کر دنیا میں نازل ہوں گے اور اس دنیا کو تباہی سے بچائیں گے ان تعلیمات کا مزاق بنایا گیا ہے اس مووی کے اندر دو دنیاوں کا کونسپٹ دیا گیا ہے ایک ہماری مادی دنیا اور ایک کمپیوٹر پروگرام کی دنیا جسے یہ میٹرکس کہتے ہیں اس روحانی دنیا کے بارے میں یہ کونسپٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے کسی خدا نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور انہیں ہماری دنیا میں قید کر دیا ہے اور ہم صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ایلینز چاہتے ہیں انہوں نے انسانوں کو چند ڈیمنچنز میں قید کر رکھا ہے جس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کبھی جا سکتے ہیں اور اس روحانی دنیا میں ان ایلینز کی مدد کرنے والے کالے کپڑوں میں ملبوس کچھ ایلینز ہیں جنہیں ریپٹیلینز بھی کہتے ہیں اور وہ اس پوری دنیا پر راج کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ان سیکرٹ سوسائیٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ روحانی دنیا کو بھی آن کرتے ہیں جو لوگ اس سیکرٹ سوسائیٹی کی بات نہیں مانتے انہیں راستے سے اٹھا دیے جاتا ہے یا پھر وہ زمین کے اندر خفیہ طور پر چھپ کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ دراصل ان ایلینز نے ہمیں اس دنیا میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے اور مرنے کے بعد ہم ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں یعنی اس مووی میں خدا کا کونسپٹ ختم کر دیا گیا ہے اور اس دنیا کو ایک کمپیوٹر پروگرام بتایا گیا ہے جس کے باہر انسان نہیں جانک سکتے اور یہ ایلینز ان ڈیمنشن سے باہر تمام انسانوں کو گنٹول کر رہے ہیں یعنی آخرت کا کونسپٹ ختم کر دیا گیا ہے دوستو اس طرح کی موویز کا مقصد انسان کے دماغ سے آخرت کا کونسپٹ ختم کرنا ہے لوگوں کو خدا کے وجود سے انکاری کرنا ہے تاکہ لوگ اس دنیا کے وجود کو محض ایک حادثہ سمجھیں اور کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو نہ کریں جو کہ شیطانی تعلیم ہے اور شیطان کا مقصد ہر صورت انسان کو جہنم میں پہنچانا ہے اس موویز کے اندر ایک چابی والے کو بھی دکھایا گیا ہے جو ان تمام ڈیمنشنز کے دروازے کھول کر یعنی نیو کو نوز بلا خدا تک ان دروازوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہے اور ایکل کے نام سے اس خدا کی بیوی کو بھی دکھایا گیا ہے جو مستقبل دیکھ سکتی ہے جبکہ در حقیقت اللہ تعالی کی ذات واحد لا شریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور نہ ہی کوئی بیوی بچے ہیں لیکن اس طرح کی موویز کے ذریعے انسانی دماغ کو منپلیٹ کر کے آخرت کا کونسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو اسی کشمہ کشمہ موت آ جائے اور وہ جہنم کا اقدار ڈھہرے ان سب چیزوں کو انکانچسلی لوگوں کے دماغ تک ان موویز کے ذریعے پہنچائے جا رہا ہے لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں نمبر تھری دی ڈکٹیٹر دی ڈکٹیٹر مووی کو اگر مکمل طور پر انٹی اسلامک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور لوگ اسے کومیڈی مووی کے طور پر دیکھتے ہیں جسے لیری چارلز نے ڈائریکٹ کیا یہ شخص اس سے پہلے بھی بہت سی انٹی اسلامک موویز بنا چکا ہے مثلا بورارٹ جس میں کازکستان کے ایک بیک ورڈ مسلم کو دکھایا گیا ہے اور اسے دنیا کا بے وکوف ترین انسان دکھایا گیا ہے جو یہودیوں سے خوف زدہ ہے اور بے حد بیک ورڈ ہے جسے موڈرن دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اسی طرح سے ایک مووی کا نام ہے برونو جس میں اس نے ہم جنس پرستی کو دکھایا ہے دی ڈیکٹیٹر مووی کے اندر اسلامی خلافت کا مزاق اڑایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ڈیموکریسی اس دنیا کو چلانے کا اور اسے ترقی دلوانے کا ایک واحد طریقہ ہے اس مووی کے اندر وادیا نام کی ایک اسلامی سلطنت میں ایک کابش ڈیکٹیٹر دکھایا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کتنا انپڑ جاہل اور نیچ قوم ہیں بات بات پر قتل کرنا ان کا مشغلہ ہے یعنی کہ جہاد کا مزاق اڑایا گیا ہے مزید یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام دیشتگردی کا مذہب ہے اور اسے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے ہمسائیوں پر حملہ کیسے کیا جائے اسلامی حکمران کس قدر آیاش اقتدار کے لالچی عورتوں کے رسیہ اور عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے والی قوم ہے جو عورتوں کو حقوق دینا تو دور کی بعد اسے کچھرے کے ڈبے میں پھیکنا زیادہ بہتر تصور کرتے ہیں جیسے کہ عرب زمانہ جائلیت میں کیا کرتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا مزاق وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو خود عورت کو عزت نہیں دیتے اور اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور اس نام نہات معاشرے میں والدین کو بڑے ہونے پر آلڈ ہاؤس منتقل کر دیا جاتا ہے ان کے ہاں عورتوں پر تشدد اور طلاق کے واقعات اسلامی ممالک کے نسبت کئی ہزار گناہ زیادہ ہیں اس مووی کے اندر داڑی کا بھی مزاق بنائے گیا ہے اسے کاٹ کر آگ لگا دی گئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ہر داڑی والا شخص اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دہشت کر دے اس کے علاوہ اس مووی میں کافی برنہ سین بھی مجود ہیں جو ان کی اسلام سے نفرت کا مو بولتا ثبوت ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ ایک وائد سچا مذہب ہے لیکن جتنا بھی اس پر حملہ کرتے ہیں یہ اتنی ہی تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ سچ پر جھوٹ کے کتنے بھی پردے ڈال دی جائے وہ سچی رہتا ہے لہٰذا یہ لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو احتیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ہم جانے ان جانے میں ان کی پروگرامنگ کا شکار ہو کر دین سے دور ہوتا جا رہے ہیں ان کا مقصد لوگوں کی دلوں سے آخرت کا کونسپٹ اور تمام تعلیمات کو ختم کر دینا ہے اور یہی بیانک منصوبہ پورا کرنے کے لیے یہ اپنی کوششوں میں دن رات مصروف ہیں جو آخرت کا وقت قریب آتے ہی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے کو ہے لیکن تب تک ہمیں خود کو اور اپنے پیاروں کو ان شیطانی اتھکنڈوں سے بچانا ہوگا تاکہ ہم آخرت میں سرخروع ہو سکیں آپ کا ان موویز کے بارے میں کیا خیال ہے مجھ سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی